بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرے لگا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میاں آوے گا بھی آوے گا کوئی کہندہ جاوے گا بھی جاوے گا یہی ہو رہا ہے اچھا یہ بات میں نے کیوں کہ یہ بات نامینہ میاں نوازشریف کی نفرت میں کہی ہے نامینہ محبت میں کہی ہے خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں خالد لودی صاحب اور خالد لودی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک درخواست دی لکھی ایک ایم پی کو اور برطانیہ کے ایم پی ہیں ان کا نام ہے مسٹر ٹیم مسٹر ٹیم کو انہوں نے درخواست دی کہ جناب یہ نوازشریف جڑا ہے پاکستان تو نصح ہے پگوڑا ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو واپس کیسے بھیجنا آپ نے کہا آپ کیوں نہیں بھیجتے آپ اچھا خالد لودی صاحب یہ ایک حرکت پہلے بھی کر چکے ہیں یہ پی ٹی اے کے کوئی یوتھیا ٹائپ کریکٹر ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں انہیں چار پائنٹ دفعہ پہلے بھی برطانیہ کے ہوم آفیس کی طرف سے یا ان کے جو متعلقہ حکام ان کی طرف سے ایک ملہب سناب کیا گیا ہے یعنی انہوں کو ری پائی گئی کہ باسکار دے انہوں کینی بھی دافتیں چکے ہیں کہ پراپر طریقے نہ لاؤ تو وہ درخواست انہوں نے ٹیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھیج دی ٹین ڈاؤننگ ٹین ڈاؤننگ آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کے جو وزیراعظم ہیں ان کی رہائشگاہ ہے وہاں سے وہ درخواست جو ہے انہوں نے دے دی جو ڈیل کرتے ہیں جروبی ایشیا کو ان کے وزیر ان کا نام ہے لارد تارک احمد اور تارک احمد نے پھر بتایا حکومت کو بھی اور ان کو بھی کہ یہ خالل لودی صاحب جو ہے کوئی پرفیشنل سے کریکٹر ہیں یہ کئی دفعہ درخواست دے چکے ہیں میں ان کو ایک دفعہ پھر ہم یہ جواب دے رہے ہیں کہ جناب اس کو نواز شریف اور کا معاملہ اپنی جگہ پہ لیکن پاکستان اور برطانی کے درمیان ملزموں یا مجرموں کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میاں صاحب کو واپس نہیں بھیجا جا سکتا بھیجا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے پراپر پروسیجر ہے وہ ان کی حکومت درخواست دے اور اس پروسیجر کو اڈاپٹ کرے اس کے بعد جو عدالتیں فیصلہ کرے گی اس کے مطابق دیکھ لیا جائے گا لیکن یہ کہنا کہ جناب وہ پاکستان میں مجرم ہے اور یہاں بیٹھا ہوئے تو یہ کسی کسی کھاتیج گل نہیں ساڑے ہمارا کوئی قانون اس کو ڈیل نہیں کرتا تو ایک قسم کی شٹ اپ کال جو ہے وہ دی گئی ہے لودی صاحب کو شاید انہوں نے سمجھ آئے بیسے گل مشکل دی گئی کسی یوتھینوں تیاننا لارامنا گل سمجھ نہیں آن دی اچھا اب چونکہ لندن کی بات چل نکلی ہے تو پھر برادشیٹ سکینڈل کا ذکر تو ضرور ہوگا اور برادشیٹ کی بات آئی ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہے نا جن کے خلاف ان کے ساتھی ججوں نے فیصلہ دے دیا یعنی وہ بینچ بنا تھا عمران خان کے ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر اور ترکیتی فنڈز جاری کرنے کے خلاف لیکن فیصلہ جو اس میں آیا وہ قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف آ گیا اور قاضی فیض عیسیٰ کو رنگائج کہ تو اسی عمران خان دے کسی جو بینچ ہے اس میں آپ نے ان کے خلاف بننے والے بینچ کا حصہ نہیں بننے گے بہر اور ان کی جو بیگم ہیں سرینہ فیض عیسیٰ صاحبہ انہوں نے ایک درخواست دی ہے اور درخواست انہوں نے دی ہے کہ رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہے دو ہزار سترہ کا آرٹیکل نائنٹین اے اس کو ڈیل کرتا ہے آئین کا اس میں انہوں نے کو سترہ سوال اٹھائے ہیں براد شیٹ سکینڈل سے متعلق اور وہ سترہ سوال جو ہیں انہوں اس میں شہزاد اکبر صاحب انہوں نے کافی مدولیا شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں نے پوچھا کہ جناب یہ کون ایف پائی ہے کہ تو آگئے یہ ترجمان ہے اگر ترجمان ہے تو پھر اس کی آپ ہمیں کافی فراہم کریں کہ یہ ترجمانوں کرر ہوا ہے اچھا پھر اس نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب شہزاد اکبر صاحب نے براد شیٹ کے قابے موسوی اور ان کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی اگر کی تھی تو اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی فراہم کی جائے پھر انہوں نے براد شیٹ سکینڈل کو کہایا کہ جناب یہ جو معاہدہ ہوا یہ براد شیٹ والوں کو حکومت سے یا نیپ سے کس نے ملوایا اور کس طرح آپ نے چوز کر لیا کہ یہ براد شیٹ جو ہے اس کو ہم یہ ٹھیکہ دیں گے اور بندے یہ ہمیں برامت کرا آگے دیں گے پیسے کیا اس کی کوئی کیا ترکے کار احتیار کیا گیا جو بھی ترکے کار احتیار کیا گیا اس کی ہمیں کاپی فراہم کی جائے اچھا پھر معاہدہ جب ہوا وہ کس نے تحریر کیا براد شیٹ کے ساتھ اور وہ معاہدے کی کاپی بھی فراہم کریں پھر انہوں نے کہا جناب کہ براد شیٹ کے ذریعے کوئی رقم برامت کی تھی کوئی پیسے آئے تھا کوئی اس کی تفصیل فراہم کریں اور اگر پیسے آئے تو اس میں سے کتنے پیسے وہ کتنے پیسی آئے اور اس میں سے کتنے پیسے براد شیٹ کو دیئے گئے یہ بڑے جائز قسم کے سوال ہیں جو ظاہر ہے ایک ٹیکسپیئر ہیں اور وہ انہوں نے پوچھا ہے اور وہ تو بڑی حیر مستند قسم کی ٹیکسپیئر ہو گئی ان کے خلاب بہت ساری کمبر نے تحقیقات کروائی بڑے صدارتی ریفرنس بھی گئے اور ایف بی آر نے بڑی کوشش کر کے دیکھ لئی اور پھر ادھر سے ایف آئے میں بھی بڑی انکوائرییں چلیں اور پھر پتہ نہیں کیا کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی اور پتہ نہیں کیا کیا بن بنا گیا جی ایٹی وغیرہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کہتا ہوں جی ایٹی وغیرہ بن گئی تو وہ سارا کچھ بن بنا گیا تو وہ بلکل اپ ٹو دی مارک ابھی تک سرینہ فائز عیسی صاحبہ جو ہیں وہ ثابت ہوئی ہے کہ وہ بلکل یعنی ایک لا آبائیڈنگ سیٹیزن کے طور پر سامنے آئی ہیں تو انہوں نے پھر سوال ظاہرہ کیے ہیں اور سوال جو ہیں ان کا ایک اور بڑا اچھا سوال ہے کہ جناب یہ جو برادشیٹ کا کیس چلا اور برادشیٹ نے پاکستان خلاف کیس کیا تو ظاہرہ پاکستان دیماغ پر وکیل کیے تو وہ کلہ کو کتنی رقم ادا کی گئی یہ کوئی سترہ سوال ہیں جو قاضی فائز عیسی صاحبہ کی بیگم صاحبہ نے کیے ہیں اب یہ چونکہ مرخلہ یا وقت بڑا کاؤنٹ کرتا ہے زندگی کے کسی بھی حصے میں اور خاص طور میں جب آپ ایک پرامینٹ شخصیت ہوں یا ان کی پرامینٹ شخصیت کی بیگم ہوں تو پھر وہ بڑا اہم ہوتا ہے ابھی کل کی بات ہے کہ قاضی فائز عیسی صاحبہ کے بارے میں یہ فیصلہ دیا گیا اور آج سرینہ فائز عیسی صاحبہ نے ایک درخواست دے دی ہے اور درخواست انہوں نے ظاہر ہے کہ آئین کا آرٹیکل بھی کوڈ کیا ہے اور پوری ایک سترہ نکاتی ایک چار شیٹ میں تو کہوں گا براد شیٹ کے حوالے سے چار شیٹ جو ہے وہ سرینہ فائز عیسی صاحبہ نے جاری کر دیا اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ اب کون نہیں جانتا کہ یہ جو براد شیٹ والا کیس یہ عمران حان کی حکومت میں نہیں ہوا معاہدہ کون نہیں جانتا اس بات کو کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے دور حکومت میں ہوا اور پرویز مشرف صاحب کون تھے پرویز مشرف صاحب ہیڈ آف دا اسٹیبلشمنٹ تھے وہ ہیڈ آف دا سٹیٹ تھے وہ آرمی چیف تھے وہ صدر پاکستان تھے کئی ٹوپیاں پہنیا تھا نا اس پہنے تو وہ اب ایکچولی یہ جو سارا سین ہے یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک موو پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے چاہے وہ کمزور ہے چاہے وہ کہیں تگڑی ہو جاتی کس وقت لگتا ہے بڑی تگڑی ہو گئی کس وقت لگتا ہے بلکل رہ گئی لیکن وہ چل رہی ہے مسلسل وہ چلتی ہی چلی جا رہی ہے تو کسی نہ کسی حوالے سے اگر آپ نوٹ کریں گے تو جو عیسیٰ فیملی ہے یعنی جسٹس کائز عیسیٰ کی فیملی وہ بھی اس موو کا کہیں نہ کہیں حصہ بن چکی ہے اور سرینہ عیسیٰ صاحبہ کا یہ جو ایک درخواست دی گئی ہے یہ بڑی مانی خیز ہے ایک روز پہلے ان کے ہسمنٹ کو روک دیا گیا سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں تو ان کو روک دیا گیا کہ آپ چونکہ عمران خان نے نالتا ڈیم قدمے بازید لہٰذا آپ ان کے خلاف بننے والے کسی بینچ میں یا ان کے حوالے سے بننے والے کسی بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے تو آج انہوں نے ایک درخواست دے دیا سرینہ نے صاحبہ نے کہ جناب یہ جو سترہ میرے سوال ہیں ان کے جواب دیجئے اچھا یہ جو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہے یہ بڑا زبردست ہے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ نے اس کو انٹرڈیوز کروایا تھا اور پھر اس کا ظاہر ہے نائنٹین اے اٹھاروی ترمیم میں یہ ترمیم ہوئی تھی تو یہ بڑا زبردست ایک ایکٹ ہے اس وقت تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ آ رہے نہیں ہے لیکن یہ حکبرانوں کے لیے ایک باقاعدہ جس کو کہتے ہیں ریڑ کی ہڈی یا ریڑ کی ہڈی ہے اور آپ کوئی انفرمیشن چھپا نہیں سکتے ڈلے ہو سکتی ہے ظاہریں ڈلینگ ٹیکٹیس ہیں یہاں پر بھی ڈلینگ ٹیکٹیس پنجاب میں بھی کئی صافی دیتے ہیں سوال لکھے لوگوں کے بارے میں سرکاری افسران کے بارے میں تو وہ جواب نہیں دیتے دو تین چار مینے چھ مینے لٹک جاتا ہے لیکن پھر جب کوئی ہائی کورٹ چلا جاتا تو وہاں سے کارٹر آتا بھی فڑا فڑا چیزیں پوچھاؤ آئین کا آرٹیکل ہے تو یہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں قانون کے اندر اور آئین کے اندر یہ بہرحال میٹر کرتی ہیں چاہے آپ وقتی طور پر ان کو صرف نظر سے کام لے لیں یا کچھ بھی کر لیں تو اب قاضی فائز صاحبہ کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں اور انہوں نے ایک بڑا دبنگ قسم کا سوال نامہ دائر کر دی گیا کسی بھی کسی بھی سرکاری معاملے کی بارے میں جانکاری لے سکتا ہے کیونکہ وہ جو بھی سرکاری محکمہ چاہے نیب ہے چاہے فوج ہے چاہے عدلیہ ہے جہاں جہاں جو جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ٹیکس پیرز کے پیسے کے بلبوتے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ایک بڑی مزیدار صورتحال جو ہے وہ بن گئی ہے اب نواز شریف سے بات شروع ہوئی تھی تو سرینا قاضی صاحبہ کا بھی میں نے ذکر کیا تو میاں صاحب جو ہیں وہ بہرحال لاہور سے لے کے لندن تک ان کے چہنے والے بھی ان کا نام لے وہاں ہیں اور ان کے مخالف بھی ان کے نام لے وہاں ہیں عمران خان تو ہر والے حیرت آپ کو بتایا تسبیح پڑھے درندے نواز شریف نواز شریف تو یہ ایک صورتحال میرے سامنے آئی تھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے نوٹس میں لے آؤں کہ حالات اتنے بھی ارام دے نہیں ہیں حکومت کے لیے یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے جتنا سمجھا جا رہا ہے جتنا بتایا جا رہا ہے حالات کہیں نہ کہیں ضرور کروڑ لینے والے ہیں یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن وقت آنے والا جو ہے وہ ثابت کرے گا میں صحیح ہوں یا وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ بلکل سب یعنی چین چین لکھرا راوی شاید ان کی نظر میں اس کے لیے بھارل انتظار کرنا پڑے گا آپ بھی انتظار کریں میں بھی کرتا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں گلے بھی لات میں